السلام علیکم و رحمت اللہ الگبرک ایکسپریشنز جو کہ ہماری سیونتھ کلاس کے ماتمیٹکس میں باروان چپٹر ہے اس کی پہلی اگزرسائز ہم نے مکمل کی تھی کل آج ہم دوسری اگزرسائز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو پہلا کوشن ہم دیکھ لیں گے سمپولیفائی کمبائننگ لائک ٹرمز دیکھیں ہمیں لائک ٹرمز کا کنسپٹ تو خاصل ہوا ہے پہلی اگزرسائز میں آج ہم انہی لائک ٹرمز کو ایک ساتھ جوڑ کے سولوشن نکالیں گے کسی بھی گیون ایکویشن کا پہلا جو پاڑ دیا گیا ہے اس میں یہ ٹوانٹی ون بی مائنس تھٹی ٹو پلس سیون بی مائنس ٹوانٹی بی ہمیں ایک ہی ویریبل یہاں پہ تین ٹرمز میں ہے بی بی یہاں پہ بھی اور بی یہاں پہ بھی ٹھیک تو ہم دیکھیں گے کہ ہم جتنے بھی لائک ٹرمز ہیں ان کو ہم ایک ساتھ پہلے لکھ لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا ٹوانٹی ون بی پلس سیون بی مائنس ٹوانٹی بی اور ان کے ساتھ ساتھ ہے مائنس تھٹی ٹو الگ سے ٹیک ہے نا اس کو ہم لاشٹ پہ دے گئے لیں گے لاشٹ میں لکھیں گے اب ان کو ہمیں آپ اس میں جوڑنا ہے یہ ایڈ کرنا ہے یا سبٹریکٹ کرنا ہے تو پہلے ہم دیکھیں کہ جہاں پہ ایڈ سائن ہوگا وہاں پہ ایڈ کریں گے جہاں پہ سبٹریکشن کا سائن ہوگا وہاں پہ سبٹریکشن کریں گے ٹوانٹی ون بھی ہے اور ہمارے پاس اکیس بھی آرے رہی تھے تو ہمیں اکیس میں اور ساتھ یہ اکیس تھے آرے رہی تو اور ساتھ ہم نے ایڈ کیے یعنی یہ بن گئی بائیس تئیس چوبیس پچیس چوبیس ستائیس اور اٹھائیس یعنی اب ہمارے پاس ٹوانٹی ایڈ بھی ہے لیکن ان ٹوانٹی ایڈ بھی میں سے ہمیں بیس بھی نکالنے ہیں یعنی سبٹریکٹ کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہمیں مائنس تھرٹی ٹو اس کوشٹن کے ساتھ دیا گیا ہے تو اب ہم اٹھائیس بی میں سے آٹھ نکالیں گے تو ہمیں یہاں پہ بیس بھی ملیں گے کتنے ٹوانٹی بھی سوری اٹھائیس میں سے بیس نکالنا ہے آٹھ نہیں نکالنا ہے تو اٹھائیس میں سے ہم بیس نکالیں گے تو آٹھ بھی رہ جائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہے مائنس تھرٹی ٹو تو یہ ہمیں فائنل جو کوشٹن کا آنسر ملا یہ یعنی تو بہت ہی آسان مللپ کوشٹن ہے لیکن تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں لائک ٹرمز پہشاننے کی ضرورت ہے اس کے بعد اسی کوشٹن کا دوسرا پارٹ آپ اپنی ٹیکسٹ کو پہ دیکھ لیجئے گا دوسرے پارٹ میں ہمیں دیا گیا ہے زی سکیر زی سکیر جس کو ہم کہتے ہیں زی سکیر پلس تھرٹین زی سکیر مائنس فائو زی پلس سیون زی کیوب مائنس فیپٹین زی یہاں پہ اگر ہم چک کریں تو تین طرح کی ٹرمز ہیں ہمارے پاس ایک میں ہے زی سکیر ایک میں ہے زی اور ایک میں ہے زی کیوب تو کوشش ہمیشہ ہماری رہتی ہے کہ پہلے جتنا پاور زی ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں پاور یہ ریز ٹو پاور تھری جو ہے یہ سب سے زی پاور ہے اس میں تو کوشش کرتے ہیں ہم یہی کہ پہلے ہم زی پاور والے ٹرمز کو لکھیں تو اگر ہم یہاں پہ یہ سسٹم فالو کریں گی تو ہمیں لکھنا پڑے گا پہلے سیون زی کیو اس کے بعد ہم دیکھیں گے سکیر کون کون سی ٹرمز ہے اگر ہم یہاں پہ چک کریں گے ایک تو اکیلا زی سکیر ہے پلس زی سکیر ہم لکھیں گے اور یہ پلس تھرٹین زی سکیر ہے اس کے اوپر بھی سکیر ہے ٹھیک اگر ہم یہاں پہ چک کریں لائک ٹرمز کو ہم ایڈیا سبٹریکٹ کریں گے لائک ٹرمز کو تو چونکہ اس کے یہ اکیلا ہے کیو والا تو اس کو ہم ایسے ہی لکھیں گے سیون زی کیو اب دیکھیں گے سکیر والے دو ہے ایک ہے ایک زی سکیر اور تیرا زی یعنی تھرٹین کو ہمیں ایک ایڈ کرنا ہے تو کتنے ہو جائیں گے یہ فورٹین زی سکیر بن جائیں گے اب ہمارے پاس مائنس پائیو زی تھے یعنی ہم مائنس میں چل رہے تھے پھر سے اور فیپٹین ہمیں مائنس کرنے پڑی یعنی کتنا مائنس ہو جو اس ایکویشن کی سمپلیفائیٹ وی ہے وہ ہم نے اکتیار یہاں پہ کی ٹھیک